ویڈیو کو لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں پاس والی بیل آئیکن کو دباہ دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو نوٹیفکشن آپ کو ملتی لیں اپنے صحابہ کے دل میں عبادت کا جذبہ پیدا کرنے کے لئے آقای کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان رمضان المبارک کی برکتیں بیان کرتے رمضان شریف کی فضیلتیں بیان کرتے رمضان المبارک کی اہمیت بیان کرتے ایک مرتبہ اللہ کے محبوب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ اب تم پر ایک ایسا مہینہ جلوگر ہونے والا ہے جس کی پہلی رات کی شان یہ ہے جس کی پہلی رات کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جنب کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے اور وہ ہوا جب رحمت کی ہوا چلتی ہے تو اللہ اس رات اپنے بندوں کو پیار کی نظر سے دیکھتا ہے محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اور اللہ کی محبت کی نظر جس بندے پر پڑ جاتی ہے اللہ اس پر جہنم کی آنکھ کو حرام فرما دیتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں وہ مہینہ آنے والا ہے وہ رات آنے والی ہیں وہ شب آنے والی ہیں جس رات اللہ اپنے بندوں کو محبت کی نظر سے دیکھے گا پیار کی نظر سے دیکھے گا الفت کی نظر سے دیکھے گا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آپ اندازہ کریں کتنا وہ مقدس بندہ ہے وہ بندہ مقدر کا سکندر ہے جس کے وجود پر میرے اللہ کی نگاہ رحمت پڑ جائے میرے کریم کی نگاہ رحمت پڑ جائے ہم کس کس کی نگاہ کے تعلیب ہوتے ہیں ہم کس کس کی توجہ کے تعلیب ہوتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ پیر ساکھ کی نگاہ پڑ جائے گی تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا یقیناً پیر ساکھ کی نظر بڑی قیمتی ہے دیوان شاہ بابا کی نظر پڑ جائے گی تو میری تقدیر بدل جائے گی یقیناً اللہ کا بڑی شان والا ہے گوست پاک کی نظر پڑ جائے گی تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا اندازہ تو کریں جس پر اللہ کی نگاہ رحمت پڑ جائے اور وہ رمضان شریف کی پہلی رات میں ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو پیار کی نظر سے دیکھتا ہے اللہ اپنے بندوں کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اور خدا کی نگاہ رحمت جس پر پڑ گئی پھر اس کو جہنم کی آنکھ چھو نہیں سکتی اس کو جہنم کی آنکھ جو ہے اس کو جلا نہیں سکتی لیکن کتنے افسوس کی بات ہے ماہ رمضان شریف کی ایسی برکت والی رحمتوں بری رات آتی ہے اور وہ پہلی رات آتی ہے اور اس رات میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں اس رات میں ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم وہٹل پہ بیٹھ کر ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہم گھروں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں اور وقت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں اور اب تو حال یہ ہو گیا ہے کہ ساری چیزوں سے تعلق توڑ کر ہم نے سارے رشتے اپنے موبائل سے جوڑ لیے ہیں اس وقت ہمارا سب سے قریبی رشتے دار اگر کوئی ہے تو وہ اپنا موبائل ہے یہ ہسنے کی بات نہیں ہے یہ بہت نقصان کی بات ہے اس قدر قریبی رشتہ ماں باپ سے بھی زیادہ قریبی رشتہ موبائل سے باپ سے بھی قریبی رشتہ موبائل سے بیوی سے بھی زیادہ قریبی رشتہ موبائل سے آپ کہیں گے اتنا قریبی رشتے کی آپ بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں جو جتنا قریبی رشتے دار ہوتا ہے اس پر توجہ اتنی زیادہ ہوتی ہے اس سے پیار اتنا زیادہ ہوتا ہے اس کی طرف توجہ اتنی زیادہ ہوتی ہے اس سے لگان اتنا زیادہ ہوتا ہے ہماری آنکھ ابھی بستر پر کھلی نہیں ہوتی اور ہم سیدھا ہاتھ اٹھا کر کے آدھے آنکھی بند ہوتی ہے اور آدھے آنکھیں کھلی ہوتی ہیں اور ہم پہلے اپنے موبائل کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں کسی کا میسیج تو نہیں آیا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں امی کے پاس بیٹھے ہیں پھر بھی موبائل بیوی کے پاس بیٹھے ہیں پھر بھی موبائل والد کے پاس بیٹھے ہیں پھر بھی موبائل حد تو یہ ہے کہ مسجدوں کے اندر بیٹھے ہیں پھر بھی موبائل یقیناً اگر کام کے میسیجز ہو اور اگر کام اور ضروری چیز ہو ٹائم دیکھنا ہو تو آپ یقیناً موبائل کو ہاتھ ملیں موبائل کوئی بری چیز نہیں ہے لیکن انسان کتنا ڈوب گیا عبادت کا سارا وقت انسان اپنے موبائل پر ضائع کرتا ہے وقت کی قلت انسان بار بار شکایت کرتا ہے وقت کی قلت دامنگیر ہے ٹائم میرے پاس نہیں ہے وقت میرے پاس نہیں ہے میں بہت مصروف ہو گیا ہوں میں بہت بیزی ہو گیا ہوں لیکن اس کو دیکھو کہ رات کے دو دو تین تین وجہ تک کے آن لائن رہتا ہے بلا ضرورت ضرورت ہے تو کوئی بات نہیں بلا ضرورت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں موت کی تلوار ہمارے سروں پر لٹک رہی ہے اور ہمیں جلد سے جلد موت کی تیاری کرنا ہے صوفیہ فرماتے ہیں جیسے سورج گروب ہونے والا ہوتا ہے تو کسان نظر سورج پر رکھتا ہے اور جلدی جلدی کام نٹانے کی کوشش کرتا ہے اس کو یاد ہے یہ بات اس کے ذہن میں یہ بات کہ آج کا سورج گروب ہونے سے پہلے پہلے میں نے اپنے کام کو مکمل کر دینا ہے کہا کہ کل کا سورج گروب ہونے کے بعد میں نے پھر بیج بوگر کے آگے کا کام کرنا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں وہ کسان اگر یہ سورج گروب ہوتے ہوتے مر گیا تو کل اس کا کام کوئی اور کر جائے گا اس کا بیٹا بیج بوئے گا اس کی بہو بیج بوئے گی اس کی بیوی بیج بوئے گی اس کے رشتے دار بیج بوئے گی لیکن یاد رکھنا اگر دنیا کے اندر ہماری زندگی کا سورج گروب ہو گیا تو پھر نیکیوں کا بیج ہماری جگہ کوئی نہیں بہت سکتا اللہ رب العزت نے کبھی ماہ رمضان کی شکل میں کبھی شب براد کی شکل میں کبھی شب قدر کی شکل میں کبھی اللہ اکبر ماہ شابان کی شکل میں کبھی لیلت براد کی شکل میں کبھی شب میراد کی شکل میں کبھی لیلت الجمعہ کی شکل میں یہ حسین قیمتی لمحہ ہمیں اس لیے اطاف فرمائے ہیں یہ مقصوص راتیں تجھے دے رہا ہوں مقصوص دن تجھے دے رہا ہوں ان ذاتوں میں میری عبادت کر لے ان دنوں میں میری عبادت کر کے مجھے راضی کر لے تاکہ میں تیری مغفرت کر دوں اور پھر رمضان شریف کی تو بات ہی جدا ہے ماہ رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے میرے آقا مصطفیٰ کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماہ رمضان کو سارے مہینوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے مجھ محمد کو تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے میرے آقا فرماتے ہیں ماہ رمضان شریف میں اگر تم ایک لیکی کرتے ہو تو اللہ تمہیں ستر کا سواب عطا کرتا ہے اور تمہارا خلوص بڑھ جاتا ہے تو اللہ تمہیں ایک لیکی کا ایک ہزار عطا کرتا ہے اخلاص اور بڑھتا ہے تو اللہ ایک لیکی پر تمہیں بے حساب سواب عطا کرتا ہے اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہوتا آقا کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ماہ رمضان کیا ہے اللہ کے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان شریف کے روزوں کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان شریف کا ایک روزہ اگر کوئی چھوڑ دے اور پھر ساری زندگی اس کے بدلے میں روزہ رکھے تو ساری زندگی کے روزے اس ایک ماہ رمضان کے روزے کے برابر نہیں ہو سکتے یہ ماہ رمضان شریف کے روزے کو فضیلت حاصل ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ماہ رمضان شریف میں عبادت کر کے اپنی بخشش نہیں کروا سکتا اپنی مغفرت نہیں کروا سکتا پھر اس کو کبھی موقع نہیں ملتا کہ وہ اپنی مغفرت کا سامان کرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سال بھر تک ماہ رمضان شریف کے لیے جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے جنت کو سجایا جاتا ہے جنت کو سوارا جاتا ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑی بڑی آنکھ والی بھوریں اللہ کی بارگاہ میں عز کرتی ہے میرے کریم ہمیں ان کی دلہن بنانا جو ماہ رمضان شریف میں تیری عبادت کرتے ہیں ہمیں ان کے لکاہ میں دینا جو ماہ رمضان شریف کی راتوں کو جگ کر کے تجھے بنانے کی کوشش کرتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ ماہ رمضان میں زنا سے بچے شراب سے بچے جھوٹ سے بچے کسی کو تحمت لگانے سے بچے اور ماہ رمضان شریف کا احترام کرتے ہوئے گناہوں سے بچے تو اللہ تبارک و تعالی ہر رات کے بدلے رمضان شریف کی ہر رات کے بدلے ایک سو خوروں کے ساتھ اس کا نکاح فرمائے گا یعنی تیس راتیں ہیں تو تیس سو ہوروں کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماہ رمضان شریف کا احترام جو کرے اور احترام ماہ رمضان میں جو لگویات اور خرافات کو ترک کر دے جو گناہوں کو چھوڑ دے زنا کو شراب کو جھوٹ کو بہتان تراشی کو چھوڑ دے آقا فرماتے ہیں اس رمضان شریف کا احترام کرنے والے کے لیے اللہ نے جنت میں کیسا محل بنایا ہے اس محل کا حال یہ ہے کہ دنیا کے سارے اولین اور آخرین یعنی آدم سے لے کر آخری آنے والے تک انسان تک اگر سارے اس محل کے اندر داخل ہو جائے تو بھی اس محل کی اتنی ہی جگہ وہ لیں گے جتنی کی بکرے کی ران آپ کسی مکان کے اندر رکھتے ہیں